جی اسلام علیکم ویلکم ٹو سولر وینیو حاضر ہیں آج ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے ساتھ ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کو جو کریکٹر سامنے نظر آ رہا ہے اس کا آپ کو شیڈو سرفیس کے اوپر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ترو آؤٹ دا دے شیڈو کس طرح سے موف کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب آپ سولر پینلز کی انسٹالیشن کر رہے ہوتے ہیں روف پہ کریں یا آپ گراؤنڈ پہ کریں تو آپ کو شیڈو انالیسز کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے شیڈو انالیسز کی اس سے پہلے آپ جو بھی لوگ نئے ہیں میرے چینل پر سب سے ریکوست یہ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز سے بھی شیئر کریں تاکہ یہ نالج ان تک بھی پہنچ سکے ٹھیک ہے جی تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے اس کریکٹر کو ہم ریموف کریں گے اور ہم شیڈو آف کر دیتے ہیں اور پلیٹ فارم بنائیں گے اور اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے سامنے سور پینلز کی انسٹالیشن آپ کو دکھائی جائے گی سٹیپ بائے سٹیپ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے دیکھیں گے میں نے یہ پلیٹ فارم میں بنا رہا ہوں ریڈ ایکسس پر ہوں میں اس کے اوپر جو بھی آپ کی ریکوائیمنٹ ہے آپ اس کے مطابق اس کی لینٹ دیں اس کے بعد میں اس کی جو ویڈت ہے وہ گرین ایکسس پر دے رہا ہوں اور اس طرح یہ میرا ایک پلیٹ فارم ریڈی ہو جائے گا تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیں بہت ایزی ہے میری پریویس جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر بھی آپ نے سورہ انسٹالیشنز کی تقریباً تین سے چار ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی تو اس کے اندر میں نے بیسکس کی بات کی ہے تو جن لوگوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں ان کے لنکس آپ کو شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کا یہ بیسک نالج جو ہے سکیچ اپ کا وہ آپ کو کلیئر ہو تو آپ کو اس ویڈیو کا سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ لیکن پوش اینڈ پول ٹوٹس ہے میں نے اس کو ہائٹ دی ہے اب میں اس کا آف سیٹ دے رہا ہوں آف سیٹ یعنی پیرافیٹ وال کی بات کر رہا ہوں تو یہ تقریباً چھے انچیز کی میری پیرافیٹ وال ہے اس کے بعد میں آف سیٹ دے رہا ہوں یعنی میں نے کون سا یعنی دیوار سے میں کتنا دور تقریباً ہٹ کے انسالیشن کرنا چاہوں گا تو یہ میں نے یہاں پر وہ آف سیٹ اگین دیا ہے تو اس کے بعد یہ میری پوری ایک روف تیار ہو چکی ہے تو اس کے دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ ساؤت کون سا ہے ساؤت میرا دیکھیں بلکل فرنٹ والا ساؤت ہے یہ دیکھیں اس کی میں نے ہائٹ بھی دیا گیا تو یہ ساؤت میں نے اس کو نام دے دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ سائٹ ہے تو اس کو بھی میں ایسے ہی جو ٹیکس ٹول آپ کا ہے اس سے آپ نے اس کو نام دے دیا اس کی ہائٹ دے دی اور یہ اسی طرح میں باقی کی جو دو سائٹ دو سائٹ ہیں ان کو بھی میں نام دے دوں گا یہ آپ کی نورت سائٹ ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کی ویسٹ سائٹ ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو لائک کرنا نہ نہ بھولیں اور شیئر کرے اپنے فرنٹس کے ساتھ بھی اور تاکہ یہ نالج سب تک پہنچ سکے تو بہت ہی امپورنٹ ٹاپک آج ہم بات کر رہے ہیں شیڈو انالیسز کی دیکھیں یہ میں نے چاروں سائٹ کے نام اس بلڈنگ پر دے دیئے ہیں تو تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ دیکھیں نورت سائٹ یہ ایس سائٹ اور یہ ساؤت سائٹ ٹھیک ہے جی یہ ساؤت سائٹ ہے تو اب میں کیا کرنے والا ہوں اس کے اوپر پینلز سولر پینلز کی انسٹالیشن کرنے والا ہوں تو اس کے لئے مجھے سب سے پہلے ریفرنس ریکوائرڈ ہوگا یہ لائن میں نے جو لی ہے یہ ریفرنس لائن ہے اس کے بعد میں سولر پینل دیکھیں سولر پینلز کی انسٹالیشن کرنے والا ہوں یہ آپ کی سولر پینلز کی لینڈ ہے پانچ سو پچاس وارٹ کا جو ٹرینہ کا سولر پینلز کی لینڈ ہے یہ اور 1096 کی ویٹھ ہے تو یہ میں نے سولر پینل یہاں پہ میں بنا رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہ سولر پینلز میرا کمپلیٹ ہو گیا تو میں ریفرنس لائن کو اس وقت میں ریموو کر سکتا ہوں سولر پینلز کی جو ویٹھ ہوتی ہے یعنی جو اس کی دیکھنے سے 35 ایم ایم ہے تو اس کے میں نے 35 ایم ایم دے دیا ہے چونکہ ہاف کٹ آج کن ہم لوگ جوز کر رہے ہوتے تو اس کی میں سینٹر میں یہ لائن دے دوں گا اس کے بعد اس کو ہم نے کلر کرنا ہے تو کلر جو بھی سولر پینلز کے کلر ہیں وہ آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں سولر پینلز کا کلر اس کے بعد اس کو میں سولر پینلز کا نام دے دیتا ہوں اس کو میں کمپلنٹ بنا دیتا ہوں کمپلنٹ کا یہ کمانڈ ہے سولر پینل 550 میں نے اس کو نام دے دیا اس کے بعد سولر پینلز ہمارا بن چکا ہے تو اس کو میں مجھے الگری پہ انسٹالشن کرنی ہے تو میں اس کو موو کر دیتا ہوں یہ ٹن ڈگری پہ آ چکا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا سولر پینلPS ریڈی ہے یہ ہماری بلڈنگ ریڈی ہے بلڈنگ کو بھی کمپلنٹ بنا دیتا ہوں یہ گھر کا میرے نام دے دیا اس کو ہوم اس کے بعد یہ جو میرا سولر پینل میں اس کو انسٹال کرتا ہوں اس روف کے اوپا تو یہ میں نے دیکھیں کافی ٹول ہے ٹھیک ہے اسے میں نے کیا کیا اس کو اٹھا کے یہاں پر پلیس کر دیا ہے تو اس کے بعد میں اسی سورو پینل کو کافی پیسٹ کرتا رہوں گا اور آگے بڑھتا رہوں گا تو یہ پریویس ویڈیوز کے اندر بھی میں یہ کام کر چکا ہوں یہ بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں آپ کو یہ کافی ٹول نظر آ رہا ہے جو پرس کا نشان جو بنا ہوا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد کنٹرول پریس کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ کافی ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اگر کنٹرول پریس نہیں کریں گے تو سمپل آپ کا یہ ڈریک کرے گا آگے لے کے چلے جائے گا آپ کے سورو پینل کو تو اس طرح یہ دیکھیں اچھا مزید یہ کہ سورو پینل کے درمیان فیفٹین ایم ایم کا گیپ لازمی ہے تاکہ میٹ کلیمز آپ کلیمز کے ساتھ ان کو فکس کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں میں سورو پینل کی انسٹرولیشن اس پہلی رو کے اندر میں کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں اب میں دیکھیں سب کو بھی سیکشن کر سکتا ہوں اور ایک ساتھ تین سو کوپی پیسٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو سکیچ اپ کوئی ہارڈ ٹول نہیں ہے یہ بہت ایزی ٹو لرن ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بہت ایزی کمانڈ سے بہت آرام سے آپ ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو میں ریفر کروں گا جو بھی لوگ نئے ہیں تو وہ ضرور ڈاؤنڈ کریں اور اس پہ کام شروع کریں اس میں دیکھیں آپ کا ٹری ڈی ویو کتنا ایزی ٹی آپ کا آ چاہتا ہے تو اس میں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کرتی آپ کو اور آپ ایزی ٹی ایک شیپ آپ کے سامنے ایک سٹرکچر آپ کے سامنے بن جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر بیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے جو نقشہ ہوتا ہے آپ کا وہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو بھی آپ کی آپ سوچتے ہیں اس پہ زیادہ تر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور آپ بنا سکتے ہیں ایزی ٹی اب یہ دیکھیں یہ پوری روگ میں نے سٹرک کیا ہے اور اس کو میں پورا ویسے ہی آگے پلیس کر سکتا ہوں جیسے کاپی پیس کر کے میں نے ایک ایک پینل کو کیا ہے تو یہ میں نے ریفرنس لائنس کی لے لیے کہ یہاں پہ میں نے کرنا ہے تو اس کے بعد میں اس کی جو روز پیسنگیں وہ دے دوں گا اور میں یہاں پہ جو روز پیسنگ دے رہا ہوں وہ سات سو ایم ایم ہے ٹھیک ہے یعنی سات سو میلی میٹر تو سات سو میلی میٹر میں نے ٹن ڈگری کے لیے سرک کی ہے آپ آٹھ سو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں مگر یہ منیمم میں نے سات سو لیے تو سات سو سے کم میرے حیال سے نہیں جانا چاہیے میلیمم آپ سات سو ایم ایم رکھیں اپنی روز پیسنگ جب آپ ٹین ڈگریز پہ کام کر رہے ہوں ٹھیک ہے جناب تو اس کے بعد یہ دیکھیں دو روز میری انسٹال ہو گئی ہے اسی طرح یہ تیسری اور جو بھی اگر اس میں گنجائش ہوگی تو ہم چوتھی بھی کر پائیں گے تو میں دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں شیڈو انیلیسز کی اور یہ بہت ہی امپورنٹ فیکٹر ہے کیونکہ شیڈو کی وجہ سے آپ کو بتا ہے اگر سولر پینل کے اوپر شیڈو آتا ہے تو اس کی پروڈکشن لو ہو جاتی ہے کیونکہ مزید اس میں یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی سولر سیلز ہوتے ہیں وہ سیریز میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور سیریز کے اندر جو کرنٹ ہے آپ جانتے ہیں کرنٹ سیم رہتا ہے اگر ایک سولر پینل کے اندر ایک سولر سیل کے اندر بلفرز ایک ایمپیر کرنٹ فلو ہو رہا ہے اور دوسرے سولر پینل کے اوپر سیل کے اوپر اگر شیڈو آ گیا ہے اور اس کا کرنٹ پوائنٹ فائیف ایمپیر ہو گیا ہے لیٹس اپوز تو آپ کا جو تو آؤٹ جو کرنٹ ہوگا پوائنٹ فائیف ایمپیر فلو کرے گا تو آؤٹ در سرکیٹ تو مینز آپ کی پروڈکشن لو ہو جائے گی تو اس لیے شیڈو انیلیسز ضرور کرنا ہوتا ہے بیفور انسٹالیشن آف سولر پلانٹ ٹھیک ہے تاکہ آپ کے شیڈو کم سے کم آئے تاکہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ کمپرمائز نہ ہو یہ دیکھیں یہ تین راز میں نے انسٹال کر دی ہیں اس روف کے اوپر اور یہ دیکھیں میں نے اب یہ جو بلڈنگ ہے اس کو میں نے ایکسپلوڈ کیا ہے تاکہ میں اس کی جو پیرافیکٹ فال ہے اس کو ہائٹ دے سکوں اور اس کو میں ہائٹ جو دے رہا ہوں دو فٹ ہائٹ دے رہا ہوں یہ وال باؤنڈری بھی آپ کہہ سکتے ہیں آہ آہ آن دا روف ٹھیک ہے جناب تو یہ دیکھیں آہ میرے پاس ایک آہ سیمپل روف تیار ہو چکی ہے جس کے بعد تین راز آہ ریڈی ہیں آہ یہ دیکھیں میں نے شیڈو کے کمانڈ آہ اوپن کی ہے تو یہ آپ کو شیڈو نظر آ رہا ہوگا اب آپ اپنا جو ریجن جس ریجن میں آپ رہتے ہیں آہ اس ریجن کا آپ نے ٹائم سریکٹ کرنا ہے جو ٹائم کورڈ ہے تو اس کے بعد آپ جس منت کا بھی آپ چاہیں آہ اس کا بھی آپ سریکشن کر سکتے ہیں اور جس ٹائم کو بھی آپ دیکھنا چاہیں اس ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے رہا ہوں آپ کو زیوم کر کے دکھاتے ہیں یہ تو آپ نے پوری بیلڈنگ کا شیڈو دیکھا جہا نمائی کس طرح سے روٹیٹ ہو رہا ہے اور ہم آپ کو ترسل کو کر دکھاتی ہیں یہ دیکھیں معلومات کا بھی آپ کو شیڈو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں نیچے کی طرف تو یہ دیکھیں یہ منت بھی آپ سریکل کر سکتے ہیں ٹائم بھی آپ سریکل کر سکتے ہیں ٹھیکھے دن اور رات کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو تو ظاہر لائٹ نہیں ہوگی مگر یعنی اس کے اندر ٹائم کے اندر موجود ہے اے ایم اور پی ایم تو یہ دیکھیں آپ کا یہ شیڈو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں چینجز کر سکتے ہیں لائٹ کو بڑھا سکتے ہیں ڈاکنس کو کم کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں تو یہ ساری ایجسمنٹ آپ کے لئے یہ موجود ہیں سکیچ اپ کے اندر آپ آئیں اس کے لئے پریکٹس کریں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اور بیفور انسٹالیشن آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ منڈیٹری ہے تو اس طرح آپ کی جو بھی سور انسٹالیشن آپ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ مجھے کتنی رو سپیسنگ چھوڑنی چاہیے میرا یہ انگل ہے میری یہ ڈگری ہے میری یہ ہائٹ ہے سٹرکچر کی تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی تو امیر ہے کہ آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ سنے آ رہی ہوگی اور پسند آ رہی ہوگی آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے بھی ایسا ہی ایک موڈل اپنے لئے بنانا ہے اور اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ کو اور مزید اندازہ ہوگا کہ جس شیڈو انیلس سے جب کس طرح سے کی جاتی ہے سورر پینلز کی تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ویڈیو ہے اس کے اندر سے کافی انفرمیشن آپ نے کلیکٹ کی ہوگی مزید یہ کہ میرا جو سورر چینل ہے سورر وینیو کے نام سے اس کو آپ لوگ بالکل نہ بھولیں اس کو اپنے سبسکرائب کرنا ہے اپنے فرینڈ سے شیئر کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اور ان کیس اگر آپ کی کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ویڈیو آپ کے لئے بنائی جائے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے وہ ویڈیو بناوں گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ میں ہوں عامر رشید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یورپ چینل سورر وینیو سلام